سال سنگل جی ایک موقع تے اسیں تھاڑتے جا رہے ہیں بابے کھیڑ وڑتا گیا سے انیس سو پنتالی دی گل جس وقت بابیاں دے تھاڑتے باہر پہنچے ایک سکھ بہت اچھی اچھی رو رہے ہیں بیرا کا پیچا جی کھڑے ہو گئے ایک چیز انہوں کے اگر سکھا تم بہت زیادہ ویراک کر رہے ہیں ہو سکتا ہے کہ انہوں کوئی کشت ہے جے تو سانو دسیں اے ہو سکتا ہے کہ اسی تیری کچھ مدد کر سکے وہ دیکھ کے ہو رون لگیا ہاتھ جوڑ کے وہ اپنی کٹنا سناندہ اس ویلے جڑی داس بھی سن رہے ہیں کہیں لگا جی میرا نام بلوان سنگھا ہے میں صوبے دار ساڑھی پلٹن اٹلی چسی لڑائی دے وچی حصہ لہرے سی حکم ہویا پیٹرول تے جانتا پیٹرول لیڈر میں نو بنایا گیا دشمندیاں لائنز دے پچھوں جا کے آ آ خبر لے کے ہنیے اے سانو آ گیا ملی حکم ملیا اور پیٹرول ترپیہ رہا تھا کہیں دے جی ساڑھا پیٹرول جو دوں دشمندی لائن دے پچھے پہنچے ہیں بوش ہو گیا جس وقت دشمندی گولہ باری ساڑھے تے چلی ہے میرے ساتھی مارے کہنے لگا میں تے ایک ساتھی ہوتھو پچھے ہیں اور اہنا دور پچھے کے آگے ہیں انہوں دیا لائنز دے پچھے کہ سانو کچھ پتہ نہیں کہتے تھے وہ پہاڑی علاقہ سی اوہ اس دیکھ گھار دے پچھے لوگ گئے جائے دو دن ہو گئے سانوہ اس گھار چھپیاں ہوئے ہیں جس وقت ساڑھا ایمرجنسی راشن بھی ختم ہو گیا پانی بھی وارٹر بوٹل بھی ختم ہو گئی پھر اسی پیاسے تھے پکھے مرنے لگے اس ویلے سو بیدہ بلوان سنگھ دا سرے آئے کہنے لگا جی میں بابا ننسنگ صاحب دے درشن کی تیسی میں نو پتہ نہیں کی خیال آیا میں اپنے بوٹ لائے آئے اور اٹھ کے کھڑا ہو گیا ہاتھ جوڑ کے میں اس ویلے بابا ننسنگ صاحب دے چند کرنا چاہ داس کیتی ہے کہ گریب نو آج تاہنو گرو نانک سروب کہندے ہن گریب نو آج اسی موڑے موچ پسے ہوئے ہیں گریب نو آج بھڑو سانو بچاؤ ادھان دی کہندہ میں نے مرتا چرہو کے ارداس کیتی ہے اور او ساتھی بھی بوٹلا کے میرے نالی ہاتھ جوڑی کھڑا ہے کہنے لگا کوئی ڈیڑھ کنٹا بیٹیا ہے باروں ایک عورت دی آواز آئی او نے انگریز جیچکیا کہ تسی دو جنے اندر وہ کھے اور پیاسے ہوں میں تاڑے واسطے کھانا لے کے آئیے ہیں اور جال لے کے آئیے ہیں تسی دونوں بار آج کہنے لے جس وقت او س آواز دی جنے اندر سچائی اور درد دیکھی ایک دام اسی دونوں اٹھے بارا دیکھیا ایک بیرد عورت ہے انگریز عورت عیسائی عورت وہ کھڑی ہے اور او دے ہاتھ چے ایک ہاتھ چے وڈا ٹیفن کیریئر ہے تے ایک ہاتھ دے وچے جالے تے او س بھی لے کہنے لگی تسی بہت پکھے ہوں انگریزی چکے ہوں تسی بہت پیاسی ہوں پہلے تسی بے جاؤ میں تانوں جاگ دا نہیں ہے پھر پرشادہ چکا نہیں او اسے بات آٹے ناکار کرتے کہنے دا جی اسی سیوی بہت پکھے بے گئے اسی او دا او انگلیش ہی کھانا سی گا او اسی دونوں نے بہت راج کے کھا دا پریا پیاسی ٹھپن کیر گئے چال پیتا پھیل پچھیا پھر جو اس نے دسیا اے بلوان سنگھ سوید ارداس رہے ہیں کہنے لگا کہ اٹائیم دسیا اگزاکٹ جس تائیم تینہ نے اس نے ارداس کی تیس کہنے دی میں سکتی پیسی اپنے کار آ سب تو نیڑے دا پینڈ میرا پینڈ ہے او اس ویلے میرے حضرت عیسانے لارڈ کرائی اس نے پھر درشن دتے میں نو کہنے لگی میں چالیس سارتوں لارڈ کرائیس تھی تپس سے آپ پوجا کر دی میں نو پہلی باری فیرونا دے درشن ہوئے پرکاش ہوئے کہنے لگی میں گد گد ہوگی حیران ہو رہی ہیں اس اپنے دے بچے کہ آج میں نو کی دے درشن ہو رہے ہیں پھر کہنے لگی اینے دے دے نو ایک دم انہا دا سروب بدلیا ہے تے ایک بابا جی دے تاورتے انہا دے درشن ہو او سکھ مہاتمہ ہن سفید انہا دے بستر ہن انہے پورا انکشہ دسے پھر کہنے دی او لارڈ کرائیس تھی بچے بدل گئے تاک کہنے لگے کہ ساڑھے لارڈ کرائیس کہہ رہے ہیں حضرت عیسہ کہ ساڑھے دو پاغت ایسوے لے پوکھے دے پیاسے تیرے کون نیڑے گار ہے او دے چھپے ہوئے جو کچھ تیرے کارچے ہے سب کچھ لے جا پرشادہ جال لے جا انہاں جا کے پرشادہ چکاتے پھر انہاں اپنے کر لیں کارل دے آکے کل رات اونا نوں اونا دی لائنس تک پچھا کے آئیں اوٹھے تک چھڑکے کہنے دے جی میں تو رونا شروع کرتا کہے بابا نانسنگ صاحب تیرا کھیڑ کہنے لگے میں نہ رویا اس ویلے کہے گریب نواز مادش کنجے تچڑان والے بابا نانسنگ صاحب اس ویلے کہنے دے نال تو رہے ہیں او دے کارچ آئے ہیں او اس نے جننے پیار ستکار نا سانو رکھے ہے کارچ ساڑھی سیوہ کیتی ہے اگلی رات سانو پھر لے کے ساڑھیاں لائنس تک گئی ہے رات اسی کیا کے ماتہ تانو ڈاڑنی لگ دا کہنے لگی جس دے نال میرا حضرت عیسیٰ لارڈ کرائیسٹ ہوئے جس دے نال تو ہاڑے بابا جی ہون انہوں ماتو کے داڑار آسا چلی ہے جس وقت لائنس تک پہنچی ہے چھڑکے انہوں نے آگیا لے کے واپس آئی ہے اوہ تھی جیڑے ہور جنے سی جدوں کوٹ انہوں نے اوہ دسیا پتا لگیا کہ ساڑھے سو بیدار ہے انہوں نے اس آرڈنس دیکھیا کہ اے چھڑکے جا رہی ہے اور گال پھیل گئی ایک پنجاب دا افسر انڈسیکٹی اے سے کارچ ایک دیوان اٹینڈ کرنا ہے جس وقت اے ساکھیے کٹنا اے داس داسریہ سی اوٹھ کے کھڑا ہو گئے کہیں لگا کہ جی اوہ سو بیدار بلوان سنگھ ساڑھی پلٹن دا سی کہیں لگاو ساڑھی پلٹن سی اور میں اس میں لے ریکارڈ آفس دے سروس کردہ سا پھر کہیں لگا اوہ تھو ڈیویجنل لیزون لیٹر آیا ہے اس کٹنا دے بات اور اس دے وچے واقعہ دسیا گیا کہ کس طرح انگلیش فیری ایک انگلیش پری نے کہ اندہ دو ساڑھے جوانوں کس طرح آکے موت دشکنجے چھڑھایا اپنے کالو جا کے رکھیا اور پھر ساڑھیاں لائنس دے چھڑکے گئی کہ اندہ سارا انسیڈنٹ آیا ہے ڈیویجنل لیزون لیٹر دے بیچ سار سنگدیوں رو رہے ہیں صبح در بڑوان سنگھے وہ رو رہا ہے پیتا جی نے بڑا پیار کیتا ہوں اور پھر وہ کہنے لگا کہ جیڑا اور نرنکار با پرکاشت تھی ایک واری درشن کیتے ہیں ان میں رو رہے ہیں کہ ہوتاں پانا بڑھتا گئے ہیں کھیڑ کھیڑ گئے ہیں ایک واری درشن کیتے ہیں کہ اسی اونہ دے درشنہ دا بھی فیدہ نہیں اٹھارے